بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے حیرت سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو سٹارٹ کرتی ہیں آج کا ولوگ سب سے پہلے تو میں ناشتہ بنانے کچن میں آگئی ناشتے کی شروع بہت میں کرتی ہوں گرم پانی سے مامو کے لیے میں بنا رہی تھی روٹی ساتھ سالن یہی سب ناشتے کے لیے چل رہا تھا اور اپنا ناشتہ میرا بھی دل نہیں کر رہا تھا پانی کے ساتھ کبھی کبھی میں چیہ سیڈز لے لیتی ہوں ساتھ میں لے لیتی ہوں کبھی اگر میرا چیہ سیڈز نہ لینے کا دن چاہے تو میں ایک لونجی کے ساتھ گرم پانی لے لیتی ہوں یہاں کبھی میں سینیمان سٹک لے لیتی ہوں تو ناشتہ جی ہو گیا تھا ریڈی تو مامو کا ناشتہ تو ہو گیا تھا ریڈی میں نے کہا تھوڑا سا اپنے روم کا وہ میں سارا جو میں نے کیٹ کیا ہوئے اس کو سارا اٹھاؤں اور پھر اس کے بعد ناشتہ کرتی ہوں کیونکہ دودھ بھی ختم تھا میں نے کہا جیسے ہی ناشتہ دودھ آتا ہے تو تب ہی ناشتہ کروں گی بلینکٹس وغیرہ چاہے گرمیاں ہو یا سردیاں ہو سردیاں سردیوں میں ایسی کی وجہ سے یہ لینا پڑتا ہے کیونکہ مجھے ایسے بلکل بھی لیٹنا اچھا نہیں لگتا میں بلینکٹس ضرور لیتی ہوں یہ ایسی بالے بلینکٹ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کافی اچھا رہ جاتا ہے ٹھنڈ نہیں لگتی یہ ایسے بھی تھوڑا سا ایسی چل تو مجھے ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے تو یہاں جی ناشتے کا میرا یہ بلین تھا کہ ناشتے پہ میں لے لوں گی بریڈ کیونکہ روٹی کھانے کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا آج کل طبیعت بھی اتنی حراب ہے سب کو بخار وغیرہ اور ہے ایسے لگ رہا ہے کہ منی کرونا آگیا ہے اور بلکل باڈی پین اور سردرد گلے میں اتنی زیادہ پین ہو رہی ہے اور کھانے پینے کا بھی کچھ خاص دل نہیں کر رہا اور کبھی بھوک لگتی ہے تو بہت زیادہ ہی لگ جاتی ہے اس لئے کوئی زیادہ میں اپنی ڈائیٹ پہ بھی دھیان نہیں دے رہی میں کہہ رہی ہوں اچھے سے یہ بہار وغیر ہو جائے پھر میں پرپرلی ڈائیٹ فالو کروں گی تو یہاں پر ساتھ میں نے کہا بیٹ شیٹ جو چینج کر دیتی ہوں لیکن پھر میں نے کہا وہ ہم کہیں گے کہ نہیں ڈاک کلکی ہی ڈالو کیونکہ وہ پورا دن میرے روم میں ہوتے ہیں پھر بچے وغیرہ بھی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں یہاں بیٹھ آتا ہوں تو ڈاک کلکی ہی بیٹ شیٹ ڈالو بچے گند بورڈ ڈالتے ہیں تو گرمیاں ہیں گرمیاں کے تو آج کے دن ایسے ہی کام کرتے کرتے ہی گزر رہا تھا کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے روم اچھے سے کلین نہیں کیا ہوا تھا پہلے مہمان آگے تھے پھر اس وجہ سے نہیں کیا پھر میری کچھ طبیعت نہیں ٹھیک تھی اس وجہ سے ابھی بھی طبیعت کچھ حاصل ٹھیک تو نہیں ہے خانسی ہے کہ جانے کا نام نہیں لے رہی میں نے اتنا آج ہوسٹ کھائی ہے اتنی پوری رات میں کھاتی رہی ہوں لیکن اس سے تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے یہ ہے کہ جتنی دفعہ وہ خانسی ہو رہی ہے تھوڑی سی اس میں کمی ہوئی ہے ہوسٹ سے بھی کافی زیادہ فرق پڑتا ہے اگر کس نے یہ ٹوٹ کا نہیں ازمائی ہے تو ضرور ازمائی ہے تو یہاں جی ناشتہ اب میرا تیار ہو رہا تھا ناشتہ میں میں دل میرا چاہ رہا تھا روٹی نہ لوں شامی کباب بنا لوں اور ساتھ بریڈ لے لوں تو میں نے انڈا شامی کباب اور بریڈ کبھی کبھی میں اس طرح کا سینڈوچ بنا کے کھاتی ہوں اور یہ مجھے اچھا لگتا ہے ناشتہ میں تو میں نے ساتھ لیے تھے تین بریڈ کے پیس اور انہیں میں نے اس کو لگایا مینیز اور ساتھ میں نے لیا کیچپ تو پھر یہ ہی تھا آج کا میرا ناشتہ اس کے بعد دودھ لے آئے تھی جو کہ میں پہلے آپ کو بتا رہی تھی کہ دودھ بھی صبح صبح ختم ہے تو دودھ آئے گا تب ہی جو اینہ میں ناشتہ کروں گی تو جیسے ہی دودھ آیا میں نے کہا چلے اب ناشتے کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے بریڈ بھی گرم کر لی تھی اور انڈا بھی بن گیا تھا شامی بھی بن گئے تھے تو بس ان کو لگانا تھا اور کھانا تھا بچہ بچ سے تو باقی جو روم کی ڈسٹنگ وہ ہر رہا رہ گئی تھی میں نے کہا وہ کر لیتی ہوں تو وہ بھی کرنا سٹارٹ ہو گئی تھی اب میں نے کہا کتنے دن ہو گئے ہیں یہ ڈسٹنگ وغیرہ بھی نہیں کی تو وہ بھی کر لیوں ساتھ ساتھ تو ڈسٹنگ کا یہ ہے کہ اگر آپ ایک دن کر لو تو دو تین دن گزر ہی جاتے ہیں جب آپ اکیلے ہو تو اگر زیادہ گھر میں لوگ ہوں پھر ظاہر آپ کو روز روز ہی کرنی پڑتی ہے لیکن میں ایسا ایک دن چھوڑ کے ایک دن کبھی اگر طبیعت نہ ٹھیک ہو تو یہاں اگر دن نہ چاہ رہا تو پھر کافی دن گزر جاتے ہیں تو کچھ کپڑے تھے کپڑوں پہ یہ یہ میں نے ابھی رات کو ہی ڈالا تھا لیکن بچوں نے اس پہ فیس کے داغ لگا دیے تھے جو کہ میں نے اتارے تھے لگ سے وائٹ لگ سے کوئی بھی داغ ہو تو وہ اتر جاتا ہے چاہے وائٹ کپڑے پہ کیوں نہ ہو تو میں نے اسی سے اتارے تھے اور اس کے بعد میں نے کہا فٹاور سے اس میں ڈالتی ہوں کپڑے باقی روم بعد میں کلین کروں گی جب تک کہ میرا روم کلین ہوگا تو تب کپڑے واش ہو جائیں گے سب سے اچھا کام مجھے یہ لگتا ہے کہ واشنگ مشین آٹو ہے کیونکہ مجھے کپڑے دھونا بہت مشکل لگتا ہے سٹارٹ صحیح میں نے کپی کپڑے مجھے واش کرنا اچھا نہیں لگتا تھا تو یہاں پر میں نے اب اس میں ڈال دیا تھا دو سرف میں سرف ایکسل بھی یوز کرتی ہوں اور سنلائٹ سنلائٹ سمیل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ کافی دن کے کپڑے تھے اس لئے میں نے وول اور ہیوی پیس کو لگا دیا اچھا حد سے پانی میں واش ہوں گے تو پھر یہ اچھ طرح سے صاف ہو جائیں گے اس کے بعد میں نے لگا لیا جھارو جھارو کے بعد میں نے کمرے کو تھوڑا تھوڑا سا پانی پھینکے تو صاف کر لیا تھا اچھی طرح سے اور اس کے بعد یہ میرا جھوتا بائٹ جو کہ میں نے آپ کو کل کے بلاؤگ میں بھی ہوتا ہے تھا کافی گندہ ہو گیا ہے میں نے کہا کیوں نہیں اس کو صاف کر لیں اس کو میں نے بیکنگ سوڑے سے اور تھوڑا سا میں نے اس کو برر سے صاف کیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو اچھ طرح سے کپڑا لگایا تھا تو میں نے آج بنایا تھا سالنڈ راجمہ کا اور ساتھ میں نے لے لی روٹی ساتھ سیلڈ کا میں نے لیا ایک پلیٹ میں سیلڈ لے لی اتھی دیر تک جی میرے کپڑے ہو گئے تھے واش تو آج کا ویلاغ میں یہی پر اینڈ کرتی ہوں اور نیکس ڈی کا ویلاغ میں یہی سے سٹارٹ کروں گی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ